بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بڑے سائز کی میں نے فیچ لے لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اسے اچھی طرح سے سرکے پانے سے دھونے کے بعد اس کا پانے میں نے اچھی رہا نکال دیا ہے دو کھانے جو میدہ اور دو کھانے جمجھ بیسن اور ہافٹری سپون ہلتی پاورڈر ایک چاہے کا چمبر دار میرچ پاورڈر ایک چاہے کا چمبر کسوری میتھی منفور ٹی سپون اچوائن ایک چاہے کا چمبر سابو دھنیا اور ایک چاہے کا چمبر سفیز زیرہ ایک کھانے کا چمبر لہسن اندرہ کا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمبر لیمن چوز اب سب سے پہلے میں نے ان مسائلوں کو پیسنا ہے تو آپ کسی بھی مکسی جار میں یا گلنڈر میں ڈال کر ان مسائلوں کو تمام سپائسز ہم ساتھ ڈال دیں گے اور انہیں پیس لیں گے ٹرائے سپائسز جو ہیں وہ پیس لیں گے ساتھ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یلو فوٹ کلر اور اب اسے بہت اچھی طرح سے پیسنا ہے تاکہ تمام سپائسز اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سپائسز اچھی طرح سے پیس جوکے ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کرنا ہے اور پانی ایٹ کرتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ اسے آپ نے بہت ٹھک نہیں کرنا اور نہ ہی بہت بارید کرنا ہے پتلا کرنا ہے رنی بھی بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل اس طرح سے ایک بیٹر ریڈی کرنا ہے اب سب سے پہلے فش پر لہسن ادھا کا پیسٹ اپلائی کریں گے اور جتنے بھی فش کے کٹس وغیرہ ہیں اور تمام فش پر جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ نے لہسن ادھا کا پیسٹ اپلائی کرنا ہے کیونکہ لہسن ادھا کے پیسٹ سے جو ہے وہ فش کی ہیک وغیرہ ختم ہوتی ہے تو آپ نے اچھی طرح سے سے بھرنا ہے مچھلی کے اوپر تقریبا لگانا ہے اور اب لیمن جیوز بھی میں نے ڈال دیا ہے اب لیمن جیوز بھی بہت اچھی طرح سے آپ نے فش پر اپلائی کرنا ہے اور اب جب لیمن جیوز اور لہسن ادھا کا پیسٹ اس پر لگا دیا ہے اب جو مسالہ ہم نے ریڈی کر کے لگے رکھا ہے وہ آپ نے فش پر بہت اچھی طرح لگانا ہے جتنے بھی اس کے کٹس وغیرہ ہیں آپ نے آگے پیچھے جتنا بھی فش کا حصہ تمام حصہ آپ نے کور کرنا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے دیکھیں اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ فش پر لگ چکا ہے اور اب اسے تقریبا آدھے خندے کے لیے چھوڑ دیجئے گا آدھے خندے کی بعد میں نے تبہ پر ڈال دیا ہے اوائل اور اس پر ڈال دیا ہے مچھلی اب اس فش کو جو ہے آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے میریڈیم لو فلیمبر کہ اس میں ایک گولڈا سا رنگ آ جائے اور تقریبا چار سے پانچ پر لگ جائیں گے اسے اس طرح پکتے ہوئے اب ایک طرف کلر آ چکا ہے تو میں نے چینج کر دیا ہے اب دوسرے سائٹ پر بھی آپ نے اچھی طرح سے کلر لے کے آنا ہے اچھی طرح سے مچھلی جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے اور اب اس پر اچھی طرح سے چاٹ مسالہ آپ نے چھڑک دینا ہے کیونکہ چھڑ مسالہ ڈالنے سے مچھلی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس موقع میں آپ جائیں تو آپ اس پر لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں دیجئے بہت اللہ جواب بلکل دھابہ سٹائل فش فرائے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کو باہر جانے کا ضرورت نہیں ہے گھر پر آپ بہترین فش بنا سکتے ہیں اور کرسپی ہے اوپر سے کرسپی ہے اندر سے سوفٹ جیوسی ہے اور بہت اللہ جواب ریسپی ہے اور اسی بیچی لگتا ہے